بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو موت سے چند گھنگتے پہلے ظاہر ہونے والی سائنسی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے تو جڑے رہے ویڈیو کے آخر تک اگر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انسانی جسم لافانی نہیں ہے یہ زمین پر ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا عام طور پر جسم زمین پر خیر رنگ بدلتا ہے بجپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھا پر یہ تمام علامات جسم کے پل پل موت کی طرف بڑھنے کی خبر دیتی ہیں یہاں پر ہم جسم پر ظاہر ہونے والی چند ان علامات کا ذکر کریں گے جو جسم کے ایکسپائر ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے ظاہر ہوتی ہیں یہ علامات یا نشانیاں جسم کے لیے بھی اور اس جسم کی روح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی کہ وقت بہت قریب آ گیا ہے اسے موقع پر محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جسم تاغ نہ کریں اور اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ پہنچائیں تاکہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ عمل آسان ہو سکے سب سے پہلے ہے گھوپ اور پیاس کا مٹ جانا جب جسم ایکسپائر ہونے کے بلکل قریب چلا جاتا ہے تو انسانی حاجات جیسے گھوپ اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونی بند ہو جاتی ہے اور لاغر جسم مزید توانائی حاصل کرنے کے لیے پراغ کی درفات بند کر دیتا ہے دیگر انسانی حاجات ختم ہو جاتی ہے موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم پاکانہ اور پشاپ کی حاجت محسوس کرنا بھی بند کر دیتا ہے یہ بیا نشانی ہے روح کے جسم کو چھوڑنے سے پہلے کی موت سے کچھ گھنٹے پہلے جسم درد سے کراکتا ہے اور اس پر خوف کی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں جس میں کپکپی وغیرہ تاری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دل کی دھڑکنیں ساری زندگی خون کو پمک کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترقیب ہو جاتی ہیں اور نفس کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ اشارہ ہے کہ آزا اپنا وقت پورا کر چکا ہے اور انقریب بوجھنے والا ہے پھر جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت ایک دم سے گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے پھر اس کے علاوہ روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بلکل تیار ہوتی ہے یعنی موت سے تقریباً چوبیس گھنٹے پہلے تو ہاتھ پاؤں گھنٹوں کی جل پر محسوس ختم ہو جاتی ہے اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ رنگ نیلہ یا ارغمانی رنگ افتیار کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے علاوہ ہے سانس کی بیترتی بھی یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس بکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے پھر ہے سکراب کی حالت میڈیکل سائنس اس حالت کو تنہی مانتی مگر یہ وہ وقت ہے جب رخصت ہونے والا لینے آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے ایسے موقع پر اس کے موں سے کچھ الفاظ نکلنے لگتے ہیں ایسے موقع پر وہ لوگ جو کمزورتے ہیں یہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے مریض کے قریب نہ رہے اور اس کے قریب بلکل مت روئیں کیونکہ جسم کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے اس لیے رخصت ہونے والے روح کے جسم کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور ایسے موقع پر ایکسپائر ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرب ہاتھوں سے اس کے جسم میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں اور جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون پراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے